بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے آمین اپنے ولوگ کا ایک پارٹ میں نے ابھی پہلے آپ کو دکھا دیا جس میں میں اور احمد کیک بنا رہے تھے تو یہ ابھی افتاری کی تیاری ہو رہی ہے سارا ولوگ بہت لمبا ہو جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں اسے دو پارٹس میں کر دیتی ہوں تو کیک میں نے اور احمد نے صبح بنایا تھا اور ابھی ہو رہی ہے شام اور اثر کی نماز کے بعد افتاری کی تیاری کرنے لگی ہوں تو افتاری میں آج میں بناؤں گی آلو گوشت کا سالن اور ساتھ میں بچوں کے لئے بناؤں گی سپیگٹی اور خود بھی میں سپیگٹی کھاؤں گی کیونکہ میں لیم اتنے شوق سے نہیں کھاتی بلکہ کھاتی نہیں ہوں تو اس لئے اپنے لئے اور بچوں کے لئے میں سپیگٹی بنا لوں گی اور حسمن کے لئے سالن بنا رہی ہوں تو سالن بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیم لیا تھا اس میں لیسن پیاز اور ایک تماتر جو کہ میرے پاس فروزن تھا اسے میں نے گرم پانی کے نیچے رکھا اس کا چلکہ اتار لیا وہ سبیٹ کیا تھا اور نمک اور حلدی ڈالی تھی اس وقت ابھی یہ گل چکا ہے اور اس میں یخنی بھی ہے تو یخنی اس کی میں علاق کر لیتی ہوتی ہوں پھر اس میں مسالے ڈال کے آئل ڈال کے اس کو بھوننا ہے لیکن آج میں نے یخنی الگ نہیں کی مسالے اس میں ڈال دیئے تھے میں نے سوچا پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا لیکن پانی ڈرائے نہیں ہوا پھر مجھے اس وقت یہ نکالنی پڑی تو ابھی مسالوں میں میں نے ڈالی ہے کشمیری ڈیٹ چیلی دھنیا پاوڈر اور اس کے علاوہ ڈالا ہے میں نے یہ تندوری مسالہ ہے یہ ڈالا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں پانی زیادہ تھا پھر مجھے پانی نکالنا پڑا کیونکہ پھر اس میں بھونائی نہیں ہو سکتی تھی پانی کے ساتھ تو پانی میں نے نکال کے رکھ دیا ہے اور ابھی اس میں آئل ڈالا ہے اب اس میں یوگرٹ ڈالوں گی تھوڑا سا اور بھونائی کروں گی اس میں جو میں نے تندوری مسالہ ایٹ کیا ہے وہ کوئی پیکٹ کا اس طرح کا تندوری مسالہ نہیں ہے جیسے شان یا لزیزہ وغیرہ کے مسالے ہوتے ہیں یہ جو مسالے والے پیکٹ آتے ہیں جس میں حلدی دھنیا وغیرہ ہوتا ہے اسی طرح کا پیکٹ ہے اور اس کے اوپر تندوری مسالہ رکھا ہوا تھا یہ میں لے کے آئی تھی چیک کرنے کے لئے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہسپرنڈ نے کھایا تو انہیں پتا لگیا تھا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ ہے تو ویسے تو میں بس سادے سے مسالے ڈال کے ہی بناتی ہوں آلو گوشت لیکن اس میں پھر میں نے یہ ایٹ کیا تو اس سے ذرا ٹیسٹ اور اچھا ہو گیا تھا مسالہ گیا ہے یہاں پہ بھن اور ابھی اس میں ڈال دوں گی آلو کیونکہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کے ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا کیونکہ سالن ہے صرف میرے ہسپرنڈ نہیں کھانا ہے تو آلو بھی کم ہی رکھے ہیں میں نے اس میں ابھی میں نے کسوری میتھی اٹ کی ہے اور کسوری میتھی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کوئی کوئی سالن ہوتے ہیں کوئی کوئی شوربے والے یا کوئی جو مسالے والے ہوتے ہیں جن میں کسوری میتھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے تو اسی طرح آلو گوشت میں بھی کسوری میتھی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی جو یکنی نکال کے میں نے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے اس میں سٹیم میں ہو جائے گا میرے ککر کی صحیح تو سٹیم بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ خراب ہوا ہے اس کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے یہ میرا دوسرا ککر ہے جو میں نے لیا ہے پہلے ایک تھا وہ سلور کا تھا تو وہ خراب ہو گیا مجھ سے پھر یہ میں نے سٹیل کا لیا اور یہ بڑا اچھا تھا ایک دن مجھے نہیں پتا تھا کہ چولا جال رہا ہے تو میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا بہت ہلکی سی آنچ دیجوں لیکن تو میں نے ڈھکن اتارا اس کا ککر کا اور اس کے اوپر رکھ دیا تو وہ نہ صرف اس کی ربن خراب ہوئی بلکہ یہ اوپر سے بھی خراب ہو گیا تو اب اس کی اچھے سٹیم بھی نہیں بنتی اور بس میرا گزارہ کروا رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے ابھی مجھے نیا لینا ہے لیکن ابھی تو شاپس بھی ساری بند ہیں تو انشاءاللہ جب ساری شاپس کھل جائیں گی پھر دیکھوں گی کہ کون سا لینا ہے یا آن لائن آرڈر کر لوں گی ابھی تو ہسپنڈ میرے اکثر مجھے ایک بات کرتے ہیں کہ میری امی کو فون کرنا اور ان سے پوچھنا کہ ہمارے گھر میں ایک ککر ہے اتنے سالوں سے ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے تو میں نے بتاتی ہوں کہ ہاں شاید ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہے کہ بہت پرانا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے تو جب میں آئی تھی تب تک تو مجھے یہی پتا تھا اور ایسی چیزیں خراب جلدی نہیں ہوتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتا نہیں تم سے کیسے اتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے تو بس ایسے ہی ہے جس کو ہمارا جتنا ساتھ دینا ہے اس نے اتنا ہی دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں زبردستی تو نہیں رکھ سکتے کسی کو ساتھ تو بس اس کو کرنے بھی جواب دے دیا ہے اب انشاءاللہ نیا لوں گی اور یہاں پہ رکھتی ہے میں نے سپیگٹی بوائل ہونے کے لیے اچھا سپیگٹی اور نوڈلز کھانے کا بچوں کو بڑا مزا آتا ہے موں میں ڈال کے نا اسے پھر جیسے لمبا سا موں میں ڈال لیتے ہیں اور انجوائی کر کے کھاتے ہیں تو ان کو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں پہلے میں بنانے لگی تھی چکن ہانڈی بون لیس ہانڈی لیکن پھر بس بچے بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ نوڈلز بغیرہ کھانے ہیں اور میں نے بھی سوچا کہ چلو کچھ اس طرح کا بنا لیتی ہوں سالن کی بجائے تو اس لیے پھر میں یہ بنانے لگ گئی لیکن میرے پاس کوئی ویڈیز زیادہ نہیں تھی بس تھوڑی سی شملہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو تھیں فروزن تھی تو وہ میں نے یوز نہیں کی اور کوئی ویڈیز میرے پاس نہیں تھی پھر بس میں نے وہی یوز کی ہے اسی سے بنایا ہے چکن بھی میں نے پہلے سے کٹ کر لیا تھا بون لیس ہانڈی کے لیے تو وہ اسی طرح کیوبز میں کٹا ہوا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے میدہ تھوڑا سا کانٹلور اس کے علاوہ سویا سوس ریڈ چھلی بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ اور اب اسے مکس کر لوں گی اس طرح سے جو چکن بنایا جاتا ہے وہ بچوں کو ویسے بھی فرائی کر کے دیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور اچھا مزے کا کرسپی سا بنتا ہے سپیگٹی بھی یہاں پہ بائل ہو چکے ہیں ان کو میں نکال لوں گی اب ان کو نکال کے ان پر تھوڑا سا بٹر یا آئل لگا لینا ہے تاکہ ایک دوسرے سے چپکے نہیں پہلے چکن فرائی کروں گی اور اس کے بعد فرائیز ڈالوں گی اس میں پٹیٹو فرائیز وہ فرائی کر لوں گی انین اور بل پیپر میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو بس یہی چیزیں میں نے ڈالی تھیں اسی سے بنایا ہے لیکن بہت مزے کا بنا تھا ویسے بھی مجھے اس میں زیادہ ہر چیز اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہر دفعہ کبھی کبھی تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ہر دفعہ آپ کا دل کرتا ہے کہ تھوڑا ڈیفنٹ ہونا چاہیے تو پھر جو ویچیز بھی ہو میرے پاس وہ ڈال کے بنا لیتی ہوں کبھی کبھی میں ایسے بناتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ڈال کے پھر اس میں میں چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں دہی لے کے اس میں چاٹ مسالہ مکس کر کے اور اس کے علاوہ جو اگر وہ تھوڑے سپائسز ڈالنے ہو وہ ڈال کے پھر اسے دم لگا دیتی ہوں دہی ڈال کے اس طرح سے وہ زیادہ روکھا روکھا بھی نہیں بنتا اور بہت مزے کا لگتا ہے اور میں تو اتنا پسند ہے مجھے اس طرح سے کہ پھر جب وہ بن جاتا ہے میں اس کے اوپر سے بھی چاٹ مسالہ ڈال کے کھاتی ہوں مجھے جو زیادہ پسند ہیں وہ سپیگٹی اور اس کے علاوہ کرونیس پسند ہیں لیکن بچوں کو کسی قسم کا بھی پیسٹا دے دو اور بوائل کر کے دے دو بس اس کے اوپر کوئی سوس ڈال دو وہ اتنے شوک سے کھاتے ہیں اور تو اور اگر اس میں سول ڈال کے سے بوائل کیا ہے وہ اس کو بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں انہیں وہ بھی اتنا ٹیسٹی لگتا ہے حالانکہ وہ بلکل پھیکا ہوتا ہے ٹیسٹ لیسا لیکن بچوں کو وہ بھی پسند ہوتا ہے اور ابھی پین میں لیا ہے میں نے آئل اس میں تھوڑا سا میں نے گارلک ڈالا ہے ایک منٹ تک اس کو فرائے کرنے کے بعد جو میں نے انین اور بیل پیپر کاٹ کر رکھتے وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں بہت تھوڑی سی تھی میرے پاس بیل پیپر تو ان کو سوتے کرنا ہے پھر اس میں جائے گی چلی گارلک سوس جو کہ میرے پاس بہت تھوڑی سی رہ گئی تھی اور پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو نکالا تھا یہاں پہ ڈالی ہے اس میں سویا سوس وائٹ پیپر بلک پیپر اور اس کے علاوہ ریڈ چلی فلیکس بس یہ تھوڑے سے ڈال کے تھوڑا سا سوڑ ڈالا ہے اور ابھی اسے مکس کروں گی ساتھ ہی ڈال دیا ہے اس میں چکن اور فرائز ان کو مکس کریں گے اور سپیگیٹی بھی ڈال دیا ہے سپیگیٹی بھی ڈال کے ساتھ ہی مکس کرنا ہے سب چیزوں کو اور لیں جی تیار ہو گئی ہماری سپیگیٹی اور کتے خوبصورت کلر لگ رہے ہیں حالانکہ میرے پاس اتنی ویڈیز نہیں تھیں پھر بھی کتنے اچھے کلر آئے ہیں اور دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی تھی بہت مزے کی بنی تھی اور بچوں کے وہی کام انہوں نے کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا اگر ساری ویڈیز ڈالیں وہ بھی نکال کے رکھنی ہوتی ہیں ابھی اس میں جو چکن اور فرائز تھے وہ بھی انہیں پسند نہیں آرہے تھے وہ نکال کے سائٹ پہ کر رہے تھے صرف حمد نے کھائے تھے باقی بچوں نے سائٹ پہ نکال کے کر دیئے اور سب نے صرف سپیگیٹی اٹھا اٹھا کے کھائی اور وہ انہیں بہت مزایا کھانے میں تو جو بھی ویڈیز اور چکن وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ پھر ان کی ماما کوئی کھانا بڑھتا ہے سب تو یہ رہی ہماری آج کی افطاری آلو گوشت کا سالن ساتھ میں کیک کیک بچوں نے کافی سارا کھا بھی لیا ہے اور سپیگیٹی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو کو چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس لاغ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ